نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس چینل کے اوپر میں رامن ملہوترہ ایسٹولوجر جیم سون ایکسپرڈ دوستو جیم لوجی کے اوپر یہ جو ہمارا چینل ہے آپ کا پیار آپ کا سنہیں ایوری ڈی ہمیں مل رہا ہے اور بہت اچھے سے جو ہمارے ویوز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو میتھ ہیں وہ بھی لوگوں کے کلیر ہو رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی طرف دوستو آج کا ایپیسوڈ بہت ہی بڑھیا بہت ہی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہ آلماس دکھا جائے تو میں اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھوں اپنے ہی ایپیسوڈ کے اندر وینس سے ایر لیٹرڈ شکر گرہ سے ایر لیٹرڈ جتنے بھی ہمارے ایپیسوڈ ابھی تک آئے ہیں آلموسٹ بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں بہت زیادہ ان کو ٹی ایر پی ملی ہے بہت زیادہ لوگوں نے انہیں پیار دیا ہے کیونکہ یہ بولا جاتا ہے شکر پیار کے دیوتا ہے رومینس کے دیوتا ہے لف کے گروہ ہیں تو جاہر سی بات ہے ہمیں بھی پیار ملے گا لیکن بات گرہوں کی ہوتی ہے بات رتنوں کی ہوتی ہے بات جب بھی اپائوں کی ہوتی ہے تو دو چیزیں آپ بہت دھیان سے سمجھ لیں ایک رتن ڈالتے وقت کوئی نیکٹیوٹی دماغ کے اندر نہ لے کر آئیں دو اپائے کرتے وقت آپ کا پورن وشواس اس اپائے کے اوپر اس گرہ کے اوپر اس دیوتا کے اوپر ہونا ہی چاہیے تب ہی وہ اپائے کام کرتا ہے تب ہی وہ رتن آپ کو اچھا اوٹپٹ دے پاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے آپ کی کنڈلی کے اندر آپ کے چارٹ کے اندر جو گرہ دشائیں ہیں اس کے اندر ایسا کون سا گرہ ہے جو لف لائف کو بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے جڑا ہوا ہے تو میں آپ کی جان کر ایک لئے بتا دوں بہت ہی بہترین بہت ہی جبردست بہت ہی دھماکے دار ایک ایسا گرہ ہے جس کا نام ہے وینس شکر یہ وہ پلینٹ ہے اگر یہ آپ کے حق میں آ جائے تو آپ یہ سمجھ کے چلیے گا کہ آپ کا لف لائف اور میٹریمونی لائف دونوں بہت سموت بہت اچھا بہت ہی بڑیا ہو جائیں گے تو بات کر رہے ہیں آپ کے چارٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کے ہروسکوپ کی بات کر رہے ہیں آپ کے ہسترے کھاؤں کی تو بات آپ کے ہروسکوپ کی ہو رہی ہے بات جنم کنڈلی کی ہو رہی ہے بات آپ کے ہسترے کھاؤں کی ہو رہی ہے تو میں آپ کی جان کری کے لئے بتا دوں وینس اپنے آپ میں بہت جبردست پلینٹ ہے اب آپ کے کونڈلی کے اندر چارٹ کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ وینس کی پلیسمنٹ کیا ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ وینس ایک ایسا پلینٹ ہے جب یہ کہیں نہ کہیں اُلٹی پُلٹی راشیوں کے اندر چلا جاتا ہے تو بہت ساری پرابلمز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے شکر کے ساتھ چندر ہو جائے تو بہت بہترین ارزلٹ آئے گا شکر کے ساتھ اگر بدھ ہو جائے تو بہت بہترین ارزلٹ آئے گا لیکن اگر کہیں سورے آ جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ سورے کو اگنی تتو کے ساتھ جڑا گیا ہے سورے آگ کا گولہ ہے جو شکر کے پربحاب کو ختم کر دے گا طولہ راشی کے اندر مین راشی کے اندر شکر بہت زیادہ جبردست بہت بہترین آپ کو ارزلٹ دے گا اب بات کر رہے ہیں لف لائف کی بات کر رہے ہیں آپ کے رومینس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو جیون ہے اس کے دیکھے لف لائف بہت طرح کی ہوتی ہے ایک چیز آپ اس چیز کو سمجھ کے چلیے گا جب بھی شکر کہیں نہ کہیں ڈگریوں میں ویک ہوگا گلت نقشتروں کے اندر چلا جائے گا جا گلت راشی کے اندر چلا جائے گا تو یہ بات بہت فنڈا کلیر ہے جب آپ بچپن سے لے کے جب ہمارا جنم ہوتا ہے تو ہمارا حروس کو بن جاتا ہے اس میں ایچ این ایوری پلینٹ کے بارے میں بہت کلینٹی کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جی پلیسمنٹ کے اوپر یہ جی گرہ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ گرہ تب ہی ایکٹیو ہوتے ہیں جب ان کی مہادشائیں لگ جاتی ہیں یہ گرہ آپ کو پربہاب ریزلٹ تب ہی دیں گے جب وہ گرہ کی مہادشاہ لگے گی جیسے شکر کی مہادشاہ آپ کو لگ چکی ہے شکر آپ کا بہت ہائیلی سٹرونگ ہے بہت ہی بڑیا ہے تو مان کے چلے گا بیس سال کی مہادشاہ ہوگی سب سے لمبی مہادشاہ سب سے بڑی مہادشاہ شکر گرہ کی مانی جاتی ہے باقی ساری گرہ دشائیں اس کے نیچے ہی آئیں گی شنی انیس سال کا آئے گا ایسے ہی اس کے بعد آپ راہو چندر منگل بھود ایسے بہت ساری مہادشاہیں سب نیچے ہی آئیں گی لیکن بات کر رہے ہیں شکر کی تو میں آپ کو تین چیزیں بہت کلیر بتا دینا چاہ رہا ہوں ایک آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے آپ کا اپنا اورہ کیا ہے یہ بات آپ سمجھ لیجیے گا کہ کیا لوگ آپ کی طرف اکرشت ہوتے ہیں لوگ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں لوگ آپ کی طرف مڑھ مڑھ کر دیکھ رہے ہیں دو جس بندے کا شکر بہت اچھا ہوگا بہت بڑیا ہوگا اس کا سرکل بہت ہائیلی سٹرونگ ہوگا اس سرکل کے اندر اپوزیٹ سیکس بھی آئیں گے اگر لڑکا ہے تو بہت ساری لڑکی آئیں گی اگر لڑکی ہے تو بہت ساری لڑکی آئیں گے تو بات یہاں پہ شکر کی ہو رہی ہے جو اس طریق پلینٹ ہے اب نمبر تین پہ بتا رہا ہوں جس بھی بندے کا شکر ہائیلی سٹرونگ ہوگا اس کی لگزیریس لائف بہت جبردست ہوگی گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی اس کے پاس بنگلہ ہوگا اور بہت جبردست جسے بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے یہ برینڈڈ کپڑے پہنتا ہے برینڈڈ واشز برینڈڈ اس کے جو کوئی بھی پرڈکٹ کو آپ لے لو وہ برینڈڈ ہی پہنے گا جس کا شکر ہائی ہوگا دوستو چھوٹے چھوٹے باتیں چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہمارے شاستروں کے اندر جو ہماری جوتش کے اندر جو ہمیں بتائی گئی ہیں جیملوجی کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان اپیسوڈز کے اندر اگر آپ نے ہمارے پیچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی دیکھئے گا آپ کو بہت نولیج ملے گی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ چینل اور یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں بہت بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اپیسوڈ کی طرف اور ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں ایک چیز بہت دھیان سے سمجھنے والی ہے شکر کی مہادشہ بیس سال کی ہے بیس کے بیس سال آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ بہت ہی جبردست جانے والے ہیں بیچ میں کچھ ایک ٹائم ہوتا ہے جو جگ جگ رہے گا اب یہ جو اپیسوڈ میرا دیکھ رہے ہیں تو out of the track اپیسوڈ نہ چلا جائے back to the point اسی جگہ پہ آ رہے ہیں کہ love life کیسی ہوگی تو دیکھیں شکر میں نے بتایا ہے بہت ہی اسے دیتی گروہ شکرہ چاہ رہے بولا جاتا ہے جیسے دیوتاوں کے گروہ دیو گروہ برسپتی ہیں اسی طرح دیتے ہو کہ گروہ شکرہ چاہ رہے ہیں اب جن جن لوگوں کا شکر صحیح ہوگا جن جن لوگوں کا شکر بلوان ہوگا وہ سب سے پہلے اس کی لائف کے اندر دو چیجے ہوگی ایک جسے بولا جاتا ہے love marries شکر جب بھی کے اندر میں ہوگا جنہیں ایک چار سات اور دس کے اندر ہوگا باکس کے اندر تو آپ کی love marries ہی ہوگی گیارمے کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے شکر اگر آ جائے تو اس کے ساتھ اچھا پلینٹ کی پلیسمنٹ ہو جائے تو بھی love marries ہو جاتی ہے اب دوسری بات اگر شکر کے ساتھ راہو آ گیا اگر شکر کے ساتھ برسپتی آ گیا تو یہ کامبینیشن اچھا نہیں ہے سورے آ گیا تو آپ سمجھ کے چلیے گا تین چار چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو بری ہوں گی ایک love life آپ کی خراب ہوگی دو matrimonial life آپ کی خراب ہوگی تین آپ کرجے کے نیچے آ جائیں گے یہ بات دھیان سے سمجھ لیجئے گا چار آپ کا circle zero ہوگا لوگ آپ کو بہت اچھے سے use کر کے throw کر دیں گے یعنی ایک just like napkin کی طرح آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کرتے مر جاؤ گئے لیکن لوگ آپ کو throw کر دیں گے anyhow اب جن جن لوگوں کا شکر سے ہی نہیں ہے جن جن لوگوں کا شکر سے ہی ہے ان کے لیے کون سے رتن کون سے اپائے ہیں اس اپیسوڈ کے اندر آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں سب سے پہلا رتن وہ ہے ہیرہ diamond اب ہیرہ اگر آپ ابھی پہن نہیں سکتے ہیں آپ کا budget نہیں ہے جہاں آپ کو اچھا ہیرہ ہی نہیں مل رہا ہے تو بالکل اس کی ٹکر کا پتھر ہے milky white opel یہ بہت بہترین پتھر ہے opel اسے بولا جاتا ہے australian آئے گا اسے آپ right hand کی پہلی angle میں ڈالیں گے چاندیز کا دھاتو ہے اور results آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے پہنے بہترین results آئیں گے اب جیسے میں نے ہیرہ بولا ہے اگر آپ کا budget اچھا ہے تو لگ بھگ دو karat کا تین karat کا آپ ہیرہ single solitaire لے کے platinum اس کا دھاتو ہے شکروار کے دن آپ اسے دھارن کر سکتے ہیں اب رتنوں کا ایک اپنا ہی الگ سنسار ہے دوستو رتن ایک رتن جو پہنتے ہیں اچھے والا بڑیا والا اس کی life چودہ سال ہوتی ہے لیکن اب کچھ basic اپائے بھی ہونے چاہیے جو جوتش کے مہدہم سے آپ کو بتائے جائیں گے تو دو تین اپائے بتاؤں گا زیادہ کیونکہ اپیسوڈ نہیں تو لینٹھی ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا آپ کا interest ختم ہو جائے گا ایک پہلا اپائے شکر گرہے کا شکروار کے دن جعنی فرائیڈے کے دن آپ نے چاول چینی چاندی دودھ اور ساتھ میں کچھ پیسے کا دان کرنا ہے برہمن کو مندر میں کم سے کم بھی اگر آپ شکر کی مہدشہ بیس سال کی بھوگ رہے ہیں تو میں یہاں پہ بولوں گا ایوری منتھ آپ ایک اپائے جرور لیں نمبر دو پہ چلتے ہیں بڑا بہترین اپائے دینے جا رہا ہوں یہ تو آپ کے بہت کام آنے والا ہے جو نیولی ویڈنگ کپل ہے جن کا ابھی ابھی شادی ہوا ہے آپ کوشش کریں ان کو کپڑے جیسے شرٹ پینٹ یا سوٹ یہ جرور دیں ایز ای گیفٹ نہیں تو آپ ان کو اپنے گھر پہ بولوا کے ڈینر لنچ کچھ بھی کروائیں یہ بہت بڑا اپائے ہے بڑا سیمپل ہے لیکن لوگ اس کو کرنے سے کہیں بہر کترانتے ہیں اب اس کے بعد اگلا اپائے میں بتانے جا رہا ہوں چاندی کے گلاس پہ پانی پینا شروع کر دیں یہ بھی شکر کو بہت ہائیلی سٹرانگ کرے گا اس کے بعد ایک اور بڑا چھوٹا سا اپائے یہ بھی جرور کریے گا اس کو کرنے سے بھی آپ کو بہت لاب ملے گا آپ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دودھ کے ساتھ کچھے دودھ کے ساتھ دھونا شروع کر دیں فرائیڈ کے دن پافیوم جادہ لگائیں جتنا ہو سکتا ہے برینڈڈ پافیوم آپ یوز کریں کپڑے کوئی بھی آپ نے پہننے ہے گندے کپڑے نہیں پہننے ہیں جاننی you can change everyday آپ اسے change کرتے رہے گا اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھنا ہے پیر ہاتھ نہانا ہے یہ نہیں دردرتہ پیدا کرنی ہے تو اگر آپ نے یہ اپائے لینے شروع کر دیئے تو I think so کہ میرے کو اتنا پتا ہے کہ آپ लगभग लगभग 95-96% شکر ग्रह से positive best और बढ़िया result लेना शुरू कर देंगे दोस्तो आया मज़ा यह जो आपने एपिसोड देखा है पूरे का पूरा एपिसोड दोस्तो यह तब ही बनता है जब आपका प्यार आपका स्निह हमारे साथ जुड़ता है जब आप लाइक करते है शेयर करते है अब मैं बार-बार मेरे प्यार एजनसी बोलती है कि आप यह शबत जरूर बोले शेयर करे मैं हमेशा इंडिया से बाहर है कहीं पर भी है आपको आने की जरूरत नही है डिजिटल जो प्लेट फॉर्म है इसके उपर वाट्सअप चल रहा है आप अपना नाम डेट अबर टाइम हमें सेंड करें वाट्सअप के उपर हमारे आफिस से आपको प्रोसीजर आएगा उस प्रोसीजर को फॉलो करिए टैलिफोनिक एपॉइंट्मेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज़ को जान पाएं बहुत अच्छे से बहुत क्लिर्टी के साथ मैं बताऊंगा आपको मेरी बात होगी आपसे दोस्तो एक चीज़ और अगर आप हमारे साथ जुडना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा अभी के अभी येट्युब चैनल ट्वीटर इंस्टा ने आ जाएंगे तो इसी उमिद के साथ मिलते हैं बहुत जल तब तक के लिए नमस्ट कर देने वाद एवे नाइस टे